جہاں سی تھانہ چرگاں و چھیتر میں بنے راشتر قوی میتھلی شرن گپت مہاوید دیالے میں ایک جوڑہ شادی کی ویج بوشہ میں اچانک مہاوید دیالے پہنچ گیا جسے دیکھنے کو سبھی لوگ آتر نظر آئے بتا دی چنے کہ سلطان پرانیوان سے ایک چھاترہ کی آج شادی تھی اور اس کی پرکشہ بھی آج جی تھی چھاترہ بی اے سیکنڈ ایر کی چھاترہ ہے جب اس نے اپنا اقزام کی بات اپنی سسرالی جنوں کو بتائی تو سسرالی جنوں نے تقال اس اقزام دینی کے لیے انمتی دے دی اور دولہ دولن شادی کے جوڑے میں نکل پڑے اور لے کر پارکشہ دلوانی مہاوید دیالے شلا گیا چھاترہ کو دولن کے روپ میں دیکھ کر سبھی لوگ آشچہ رشچکت ہوئے تو وہیں چھاترہ کے پریوار وزسرال والوں کے پرجنشہ بھی کی وہیں چھاترہ پھجہ ساہوں نے اپنے سبھی ساتھوں کو سندیج دیتی ہوئے کہا کہ آپ سے بھی لوگ اپنی شادی کے بعد بھی اپنی سکھ شاد جاری رکھیں جس سے آپ لوگ آتن نظر ہو کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں مجھے میری پریوار اور سسرال کا پورا سیوگ ملا جو آج میں شادی کے جوڑے میں دولہن کے روپ میں اپنے پتی کے ساتھ پریشہ دینے آئی ہوں جانسی فی نوت سونے کے ریپورٹ کہاں ہمیں سہر بھی نہیں ہوئی ہے پھر یہاں پیپر دینے کے لیے آئی ہیں تو آپ کس کی مرجی سے یہاں پیپر دیں اپنے ملہ گھر والوں کے مرجی سے آئے ہیں اور اپنے سسرال والوں کے بھی مرجی سے آئے ہیں سسرالککس کا کیا کہنا ہے آگے پڑھائیں گے ہاں وہ آگے بھی پڑھائیں گے وہ کہ رہے ہیں جب اتنی آپ نے پڑھائی کیا تو ہم آگے بھی آپ کو ض 서울 پڑھائیں گے کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو ہم کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ایسا سوال والی تیار ہیں ہمیں پڑھانے کے لئے آگے کیوں اور بھی لڑکیوں سے چھاتروں سے کچھ کہنا چاہیں گی ہم یہی کہنا چاہیں گے بھلے سہادی کلو پر آگے پڑھائی نہ چھوڑیں وہ آگے پڑھائی کرتے رہیں تاکہ کچھ بن جائے اپنی پیروں پر کھڑے ہو جائے وہ آگے کچھ کیا اپنی سہیلیوں سے کرنا چاہیں گے ہماری چینل کے مات بڑھانے جی ہم اپنی فرنس سے یہی کہنا چاہیں گے وہ آگے پڑھائی لکھیں اور ملا آگے چل کے کچھ کریں تاکہ وہ اپنی پیاروں پر کھڑے ہو جائے دوسروں کے بھن نہ رہے وہ سر آپ کے آج جی اس مہاں بیدیالہ میں ایک بچی جو درہن کے روپ میں پیپر دینے آئی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ تو بڑے سوہات کی چیز ہے کہ سادھی کے بعد بھی کوئی بچی اپنا سب کام چھوڑنا پیپر دینے آئی ہم لوگوں کے سامنے پہ ایسا ہوتا تھا آدھکتا کہ جس دن سادھی ہوتی تھی اس دن کو چھٹی لے لے بچہ ہے پیپر چھوڑتے آج کن سکرم سمال میں اتنی جاگرکتا ہوئی ہے کہ سادھی چھوڑ کے بھی اگر بچی پیپر دینے آئی ہے تو ہم نے بہت اچھا لگتا ہے سپڑھائی کی پرتیز جاگرک ہے وہ اپنے خیریر کی پرتیز جاگرک ہے وہ اپنے خیریر کی پرتیز جاگرک ہیں سپڑھائی اچھا لگتا ہے اس پر سر اس بچی کے ماتا پتا سے آپ کیا کہنا چاہیے ماتا پتا سے تو سمپک پھوڑ جائے گا ان کے سسران پت سے ہمارے نویتا ہے کہ اگر لوگ کی اس طریقے پراندے میں انٹریس لے رہے تو اس کی پڑھائی بند نہ کریں اور بھی شاترہ آپ کی دہلے میں پڑھتی ہیں ان شاترہوں سے آپ چینل کے ماتے ہم سے اگر کوئی اچھا سادی رہا کے بعد اس کی دی بندی ہے تو پڑھائی ناشوڑا اپنی کیونکہ ساماج میں کئی کوریدیاں بھی اس سمجھ چند نہیں ہیں ان سے نپڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شاترہیں سکشت بنیں سکشت بننے سے وہ کم سے کم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے اچھا سر آپ کی جو بی اے سیکنڈر کی شاترہ ہے اس کلاس میں کپنی شاترہیں اور پڑھتی ہیں اس میں قریب پانچوں کے اس پاس پڑھتی ہیں جی سر جیسے دیکھنے کو ملا ہے کہ بھارت سرکار کا بھی نعرہ ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ وہ دیکھنے کو بھی ملا ہے اس مہا بیدی آلائے میں تو کیا کچھ سرکار سے بھی آپ ان بچھیوں کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے سرکار سے زیادہ نے کہ بچھیوں کو پڑھائی کی پرتی بڑھا بہت ہے انہیں سویدائیں پردان کریں جیسے اس سمیں ساسن کی پیر سمارٹ فون اور ٹیولیٹ بٹنگ کی چل رہی ہے تو یہ ایک طریقے سے اب انہیں سرکار کی بھی بچھوں کو بڑھا بہت دی رہی ہے سکشہ کی پرتی ہو اچھا گلکیوں کی طرف تو پہلے سے بھی رجان سرکاروں کو ان کے نہیں اور بھی سرکاروں کو نجان رہا ہے کہ بچھی اگر اس کو جاتی تو کسی سرکاروں نے سائے کیلوانڈی کسی نمسین ہے بڑھنی اس طریقے سے ان پر چلتا رہتا ہے موسیقی